سر سر ایک اصولی موقف تو ہونا چاہیے کیا وزیر آزم کی گفتگو ریکارڈ ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے کون کر رہا ہے یہ کام کیا وزیراعظم آفیس وزیراعظم ہاؤس ریکارڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس پر اصولی موقف کیا ہے سران تھا باب کا نہیں وزیراعظم ہو احوس ہو یا دوسرے عام آدمی ہو یا کوئی وزیر ہو محبsy ہو یا دوسرے سیاسی لوگ ہو یا عام بھی ہو ان کی جو پرسنل زندگی ہیں ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈنگ کرنا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ چیک کر لیں کہ آئی بی کو یا آئی ایس آئی کو گورنمنٹ کی طرف سے اگر کہا گیا ہے کہ آپ ریکارڈ کریں یا کسی اپنے منسٹر کی یا دوسروں کی کوئی ریکارڈنگ کریں یا ان کی بھی لیکن میں آپ کو یہ دعوی سے کیسا ہوں دعوی سے نہیں ہے میں یہ ہنڈر پرسن کہتا ہوں کہ ان کے چیرمین جو ہیں عمران خان وہ اپنے وزراء کی اپنے لوگوں کی خود کہتے تھے کہ ان کو ریکارڈ کریں ان کی چیزیں کس کو کہتے تھے اور ان کی انٹرنل معاملات ریکارڈ کریں کس کو کہتے تھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جی کس کو کہتے تھے سر آئی بی کو کہتے تھے یا آئی ایس آئی کو کہتے تھے ساری جنسی کو کہتے تھے جی بلکل میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ میرے وزراء کی میرے پارٹی کے لوگوں کی ریکارڈنگ کریں اور ان کے ذاتی معاملات بھی وہ بھی مجھے ریکارڈ کر کے تھے اور یہ سارے لوگوں کے ان کے پاس ریکارڈنگ ہے چاہے وہ علیم خان ہو چاہے وہ ترین صاحب وہ کیا تھے وہ شغر آلی جانگیر ترین جانگیر ترین صاحب ان کی ہو کسی کی بھی ہو یہ میں باہر بتا رہا ہوں یہ مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ کس قسم کے ان کے لیڈر ہیں کہ اپنے بندوں کو ریکارڈنگ کر کے ان کو ہی میرا مطلب ساری چیزیں کرنا کہ یہ دیکھیں باقی لوگوں تو کر رہے تھے جو سیاستدانوں کا کرتے تھے اسی لیے وہ کہتے تھے ہونی چاہیے اور اجنسی کو کرنی چاہیے یہ جو آپ حوالہ دے رہی ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ حصولی بات تو یہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے بالکل نہیں ہونی چاہیے پرائیم سٹر جو ہے وہ ہمارا ایک ایسا حفظ ہے جس کو زیادہ سکیور ہونا چاہیے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو چھبا بھی ہے لیکن تحقیق کے علاوہ اس کو سکیور کرنے کا بھی معاملہ چل رہا ہے تو ابھی یہ جو گفتگو آ رہی ہے باہر وہ لمحے فکر یہ ہے ہمارے لیے کہ یہ کس قسم کی گفتگو